اسلام علیکم ویمارز میں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد اے بلوگ جس طریقے سے آپ لوگ کو بتا ہے اس سوپر بائک کی جو ہے وہ کیٹیگری کے لیے ویڈیو آپ کے پاس آئیں گے اپیسوڈ کے ساتھ تو یہ سیکنڈ اپیسوڈ ہے اس ویڈیو کا اس کے اندر جو کام ہم لوگوں نے کی ہوں گے وہ آپ لوگوں کو بتاتے چلے جائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے لاسٹ سوڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ پوری بائک جو ڈیسیمبل تھی کھالی انجین ہنگ ہوا ہوا تھا اور چھوٹے موٹے کام یعنی اے بیس کے کام چل رہے تھے تو اب جو کام ہو رہے ہیں ان کی ویڈیو میں آپ کو پروپر دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا کام کمپلیٹ کر لی ہیں تو دانیل ذرا قریب لائیے گا اور چیزوں کو دکھانا شروع کیجئے گا جیسا لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا تھا یہ اے بیس کی لائنز وغیرہ آناس بھائی نے ساری کھول کے نکالی میں تھی یہ اے بیس لائنز ہے ساری کی ساری اس کی یہ یہ دکھائے گا ذرا قریب سے تین لائنز ہوتی ہیں بیسکل یہ اے بیس کے اندر فرنٹ سے اے بیس کی تین لائنیں آ رہی ہیں اور یہ اس کے اندر جا کے اس اے بیس یونٹ کے اندر کمپائل ہو رہی ہیں اسی طرح پیچھے سے لائنز جو آ رہی ہیں وہ اس کے اندر کمپائل ہو جاتی ہے تو اے بیس اس طریقے میں کام کرتا ہے تو بہرحال یہ اے بیس کی راؤڈنگ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی کوتا ہی نہیں کی گئی ہے کام کے اندر کہ جی کوئی نڑ چھوڑ دیا کوئی بولٹ چھوڑ دیا یا کبھی پہ ہینگنگ وغیرہ چھوڑ دی کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے اب اسی طرح کے قریب لے گائے گا تانیل یہ اس کے ایکسلیٹر وائر ہیں آبیسلی تھروٹل باڈی ابھی ہم نے سروس کے لئے نکالی ہے تو یہ تو نہیں لگا سکتے اب یہ دیکھیں وائرنگ کس طریقے سے صاف دوسرے طریقے سے یہاں پہ وائرنگ پہنچی بھی ہے تو یہ دیکھیں جس طریقے سے یہ وائرنگ وغیرہ آپ دیکھنے اس کے اندر کمپلیٹ کر دی گئی ہے پیئر سسٹم اس کا لگا دیا گیا ہے اور یہ وائرنگ دیکھنے آپ کوئی کٹ پیٹ کسی قسم کے آرڈنری تار وغیرہ آپ کو نہیں دیکھیں گے بنچ ٹو بنچ وائرنگ ہے اور قریب ذرا سے دانیل دکھائیے گا مثال کے طور پر ایک ایک سینسر ہو گیا ہے اس کا جیسے میپ سینسر ہے جو لوکیشن ہے اسی لوکیشن ہم لوگ ڈیس اسمبلی کے بعد جب اسمبل کرتے ہیں تو ہر ایک چیز کو اسی لوکیشن پہ لگاتے ہیں حسنی یہ کہ اس کو نکالا جی اور یہ مطلب اس میں پھٹ نہیں گوا گا تھا اور یہاں پہ ایسی پھینک دیا یہ پٹی نہیں مل لیا یا بولڈ نہیں مل لیا ہم لوگ نہیں کرتے ایک ایک چیز کو اپنی پروپر لوکیشن کے اوپر لگاتے ہیں ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا ایک سیکنٹ تو یہ میں دکھانا چاہتا تھا دیکھیں اس کو بھی جس طریقے سے آپ کو لاسٹ میں نے بتایا تھا کہ یہ پورا فریم جو ہم لوگ نے پاورڈر کوٹ کیا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ نے پاورڈر کوٹنگ ہی کروائیے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پینٹ کروائیے یہ ماشاءاللہ سے بائک اپروکسیمیٹلی تقریباً یہ پاورڈر کوٹ ہی ہوا ہوگا ہے تو اس کی کوالیٹی دکھائیے گا دانیل ذرا اچھا دوسری چیز میں اس کے دکھانے کی وجہ یہ بیسیکلی یہ ٹریچ گارڈ ہے یہ دکھائیے گا دانیل ذرا کے یہ اس کی کرنگ پروٹیکشن کے لیے اور فریم تھوڑا بہت انجن کو بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے اب ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ یہ کمپنی کا او ای ایم پارٹ نہیں ہے وہ نہ ہی کسی موٹسائیکل میں لگا ہوا تھا یہ ہم لوگوں نے کسٹم میٹ خود بنوایا ہے اور خود بنا کے اس کے اندر فٹنگ کی اور ہم لوگوں کے پاس اس کی کافی ریکوارمنٹ ہے یہ کافی لوگوں کو ہم لوگوں نے کافی بینڈٹس میں جو آپ نے بنے ہوئے اور لگے ہوئے دیکھے ہیں پاکستان کے اندر تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں ففٹی پرسنٹ ہمارے پاس سے یہ تیار ہو کے جاتے اور یہ بہت اچھی چیز ہے اگر آپ بینڈٹ آن کرتے بارہ سو پچاس بارہ سو بارہ سو ایس تو بلکل اس چیز کا استعمال کریں اس سے آپ کے ایک رینگ کی پروٹیکشن اچھی خاص ہو جاتی ہے بہت ہائی کوالیٹی میٹیریل ہے ٹھیک ہے تو اب آج ہے مزید وائنگ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ کہ کہاں تک کہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہمارا جو آپ کو میں نے ایک چل لوکیشن بتائی تھی بلکل اسی لوکیشن کے اوپر ہمارا ایسی ایم جو فٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ڈبل سائیڈ ٹیپ لگائی جائیں گی اور اس کو فٹ کر دیا جائے گا اور یہاں پہ ایک ربر آتی ہے جو اس کو ہنگ کر دیتی ہے ٹھیک ہے باقی اندر کی وائنگ میں آپ تو دکھاتا چلوں جس طریقے سے کوئی کٹ پیٹ کسی طریقے کی نہیں ہے وائنگ کے اندر کھلی یہاں پہ ہم نے کھلی بیٹری باکس لگانا ہے بیٹری لگانا ہے اور اس بائک کو سٹارڈ کرنا ہے اب آئے تھے اس طرف کہ یہاں پہ کیا کام کی پروگریس ہے تو یہ اس کے کوئلز پڑے ہوئے ہیں جملوں نے خود نکالے ہوئے کیونکہ جب تھوڑل باڈی کھولی تو سوچا پلگز بھی اس کے ساپ کیے جائیں چینج کیے جائیں تو اس کے کوئلز ہیں اور اب آجائے ادھر یہ پورا وائنگ کا منج جو ہے یہ ریکٹی فائر یونٹ کے اندر جو آ رہا ہے اور ریکٹی فائر یونٹ ہے یعنی اس کو عام الفاظوں میں چارجر بولا جاتا ہے لیکن بیسیکلی یہ ریکٹی فائر یونٹ ہے چارجنگ کے کام آتا ہے اور یہ اس کا فیوز باکس ہے یہ دکھائیں گے دانے ایک ایک چیز اپنی پروپر جنہ پہ ہے اپنے پروپر کلپس کے اندر ہے اپنے ٹائس کے ساتھ بینڈ ہوئی ہیں یہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو غلط جنہ سے راؤٹ ہو کے آ رہی ہو جس طرح سے وائرز ہے اب یہ ان کی بھی راؤٹنگ اس طریقے سے بنے گی اور یہ پروپر طریقے سے فیٹ ہو جائیں گے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی روڑ آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹے مطلب جو ڈیٹیل کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور پوزیشن اس وقت اس بائٹ کی جو تھی وہ میں نے آپ کو اوہرال دکھا دیئے اب ایک چیز اور دکھا دے چلو زانیل زرہ قریب لائیے گا آگے کی وائرنگ آگے پہنچ چکی ہے ہیڈ لائٹ کی تو جس طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو ایک وائر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہم لوگ نے صرف اس لئے چھوٹی ہوئی ہے کہ ابھی ہم لوگ کھلی ٹیسٹنگ کر رہے تھے اس کی یہ اس طریقے سے اس کے اندر کلیپ آن ہو جائے گی اور کلیپ ہونے کے بعد یہ پوری کی پوری راڈنگ کیونکہ ہم لوگ ابھی اس کا اے بی ایس بلیڈنگ وغیرہ کر رہے تھے اور اے بی ایس کا کام کر رہے تھے چیک لائٹ آ رہی تھی یہ بھی اس کی تو اس کو تیار کریں گے پروفر بلیڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کا کمپائل ہو کے چلنا شروع کر دے گا اور آگے کی طرف چلے چلتے اس وقت آپ لوگ کو یہ ریزر وائٹ کیپ جو گئی تو دکھ رہے تھے لیکن ان کے نہ فلیوڈ نہیں تھے اب ماشاءاللہ چاہ ان کے نہ فلیوڈ موجود ہے یہ آپ کا بریک آ گیا یہ آپ کا کلیچ آ گیا تو باقی آپ لوگ نے وائرنگ کی راؤٹنگز ہو گیا ساری ساری دیکھ لیں اب ہم لوگ اس کو پر ٹیل فٹ کر رہے ہیں تو ٹیل بھی آپ کو ایک نظر دکھایا تھے ٹیل لگنے کے بعد اس کی خوبصورتی دیکھے گا موڈ سائیکل کی کیسی آتی ہے یہ ہے کہ لوگ ایک ہمارے ویورز کو دکھ جائے کہ کس طریقے سے اس کے پر ہاں ٹھیک ہے یہ فٹ ہو گئے دانیل در آپ قریب لے کر آئیے گا یہ جو آپ لوگ اسٹیکر دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیکر ہم لوگ نے خود کسٹمائز کر آگے بنوائیں اور یہ میرے خیال سے آج تک کہ آپ لوگ نے کسی بھی بائک کے اوپر لگے میں نہیں دیکھے ہوں گے اور یہاں پہ اس کا گراب بار آتا ہے تو گراب بار لگ جائے گا اسی طریقے چھوٹی چیزیں یہاں کے ربرز ہو گئے یہاں پہ پورا ٹینکز کا وہ جو بریکٹ ہوتا ہے وہ آئے گا یہ ساری چھوٹی چیزیں باقی ہیں ایک چیز میں آپ لوگ کو اور دکھانا چاہتا تھا یہ سوالی سائٹ کے اوپر جیسے کہ یہ سارے پائپس اغیرہ تو ادھر کر دیتے ہیں یہ اگزاست سسٹم جو ہے کمپلیڈ جو ہے وہ ہم لوگ نے اس کے اندھر فیٹنگ کر دی ہے میں اس کو پروپر ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ڈیٹیلز کے اوپر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں دانیل دیکھئے گا یہ ایک ایک ربر ان کو دکھایا ہمارے ویورز کو کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ ایسے ہم نے بائی کوڈ اس اسمبل کیا اور اسمبل کرنا شروع کر دیا جی نہیں ہم لوگ اتنا ڈیٹیل کا خیال رکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اور نیچے دانیل لے کر آئیے گا اگر یہ کمپنی سے بولڈز جو ہیں ہمارے یہ آلے بولڈز جو ہیں جب اگلون آئیز آتے ہیں تو یہ اگلون آئیز ہی ہوں گے یہ بولڈز اگر سموک میں آرہے ہیں تو یہ سموک ہی ہوں گے ایک ایک چیز کا خیال لکھایا تھے اور ہم لوگ ایک ایک چیز کو ٹرک ٹائٹ کر رہے ہوتے ہیں بہرحال یہ آپ لوگ نے جب نکلا ہو دیکھا تھا پورا ایگزاؤس سسٹم فور رنر ایگزاؤس بولتے ہیں اصل لوگوں کو اس کا نام نہیں پتا ڈکیٹ ہوا ہوا ہوتا یہ اس کے اندر اوٹو سینسر کا مسئلہ تھا جو اس سیٹ سے دانیل اگر دکھا سکے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہو گیا تھا ہم لوگ کے لیے لیکن وہ بھی ہم لوگ نے نکال کے الحمدللہ الحمدللہ اس کو ہم نے لگا دیا ہے اوٹو سینسر کو دانیل نیچے کر کے دکھائیے گا یہ دیکھیں نیچے ایگزاؤس میں دکھائیں ایگزاؤس کے ساتھ ہوگا اوٹو سینسر اوٹو سینسر کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے دکھائیں گا دانیل یہ رہا ٹھیک ہے اس کی وائرنگ بھی بالکل طریقے سے پروپر تھرو آؤٹ راؤٹنگ یہاں سے ہوتی بھی آئے گی اسی طریقے سے اس کے بریک یہ جو اس کا اسٹینڈ کی وائرنگ بھی دیکھیں تھرو آؤٹ راؤٹنگ جو اوئیے میں وہی آئے گی اب یہاں پہ تھوڑا سا کلپس ہو جائیں گے اور نظر بھی نہیں آئے گی ایک چیز اور بتاتا چلو سوزوکی کے موٹر سائیکلز کے اندر اور باقی کواسا کی وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے یہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دکھائے گا دانیل جارہا تھا یہ جو آپ سویچ دیکھ رہے ہیں یہ دکھانے کی وجہ یہ سویچ کو گوھر سے دکھائیے گا یہ جو سویچ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ اسٹینڈ اٹھے گا تب یہ آپ کی بائک جائے وہ اسٹارٹ ہوگی اگر یہ نیچے رہے گا تو کبھی بھی بائک آپ کی اسٹارٹ نہیں ہوگی یہ بہت اچھا سیفٹی اور سیکیورٹی فیوچر ہے کبھی خودانا خاصتہ آپ لوگوں کے پاس سوزوکی موٹر سائیکلیں اور یہ اس طریقے سے آپ کا اسٹینڈ پھس جاتا ہے جیم ہونے کیا تو بائک نہ اسٹارٹ ہو رک تو آپ نے بلکل پریشان نہیں ہویا دو چارٹ چیزوں کو آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے وہ آج میں آپ کو ٹپ بھی دے رہتا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پوری بائک ڈس اسمبل کرے ہوئے تو آپ لوگ کو ٹپس دینا یوں ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر میکینک حضرات یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے فالس کے بہت سارے چارٹ کر رہے ہوتے تو وہ جو چند چیزیں آپ کو آج میں سکھانا چاہوں وہ اصلی سے سیخے گا اور اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھے گا ان فیوچر آپ کے کام آئیں گی تو سب سے ٹپ نوچ کے اوپر ہو گیا آپ کا یہ سینسر دکھائے گا یہ سینسر کبھی آپ کا بائک اسٹارٹ نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے اس سینسر کے اوپر آپ نظر ماریں ٹھیک ہے یہ سینسر اگر آپ کا خراب ہو جائے یا یہ دبنا رہا ہو یا آپ کا سٹینڈ یہ آگے رک گیا اور اس سے ٹچ نہ ہو رہا ہو یہ دیکھیں یہ ارام سے دیکھئے گا یہ کیسے اندر گیا جب یہ اندر گیا تو آپ کا بائک اسٹارٹ ہو گیا بہار آگیا اب یہ بائک اسٹارٹ نہیں ہوگا اور دوسرا پرابلم اسٹارٹنگ نہ ہونے کا اوپر لے کر آئیے گا اسی سینسر سے یہ ساری وائرنگ سے کمپائل ہو کے جو وائرنگ ہماری راؤٹنگ جا رہی ہے اس سے ایسے کر کے یہ ایک وائرنگ دکھائی گا دانیا لیتا لیکھ آئیے یہ وائرنگ آ رہی ہوتی اس طریقے سے کلچ کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلچ کے اندر ایک آپ کے سینسر لگا ہوتا ہے اس جنہ کے اوپر کہ جب آپ کلچ دباتے ہیں تو آپ کا بائک جو ہے اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ سزوکی موٹر سائیکلز کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور یہ ایک سیفٹی فیچر بھی ہے تو کبھی بھی آپ کا بائک ان کے اس اسٹارٹ نہیں ہو رہا یا کوئی پرابلم ہو رہا ہے لانگ سیلف لے رہا ہے اور اسٹارٹ نہیں ہو پا رہا تو سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے اس سائٹ کو دکھائی گا کلچ کے اوپر یہ کلچ کے اندر سیٹنگز ہوتی ہیں ان سیٹنگز کو چینج کر کے دیکھنا ہے آپ کا بائک اسٹارٹ نہ ہو رہا آپ نے نیچے والا پورا کا پورا اسٹینڈ بن کر کے دیکھنا ہے اور پھر جب یہ دونوں چیزیں آپ کر لیں اس کے بعد آپ یہ اگر اس کے بعد بھی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہا پھر آپ کسی میگینک وغیرہ کو دکھا لیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اسٹارٹنگ کا پرابلم لوگ سمجھنا شروع کر دیتے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد دیتے ہیں بائک کھلا ہو بھی تھا اور ایک ایک پارٹ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہوا ہوگا ویڈیو سے یہ میری باتوں کو یاد رکھئے گا مزید ڈیٹیلز میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ وائرنگ وغیرہ اسمبلی کی بھی وائرنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں جس ساری وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسمبلی کا کوئی کام نہیں رہا وائرنگ کا تقریبا 90% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کھالی بیٹی ڈلنی بائیک کے اندر تو جس جس طریقے سے چیزیں اس کے اندر ہم لوگ کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ اسی ویک کے اندر بائیک تیار ہو جائے گی اور تقریبا میرا ایک اندازہ ہے کہ تقریبا تقریبا آپ لوگوں کو اس کے چار سے پانچ اپیسوڈ جو ہیں وہ ملیں گے تو بہرحال جتنے بنتے ہیں اتنے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو نیکس ویڈیو ملاقات ہوتی ہے جب تک لئے اجاز دیئے گا اللہ پیس